اللہ اللہ رحمہ اللہ اللہ رحمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معارف قرآن میں آپ کا مزبان محمد الرسولان فاروق آج کے پروگرام کا ٹائٹل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت کا تعارف آج ہم ڈیٹیل کے اندر ان کے فضائل کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آج کے اس دور کے اندر ہم اہلِ بیعت کو جو کہ ہدایت کا منبع ہیں ان کی زندگیوں کے جو اہم نقاط تھے ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں ان کی مکمل زندگی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی جو ہے وہ تمام عالم کے لیے ہدایت کا منبع ہے ہدایت کا ذریعہ ہے ان میں پھر اہلِ بیعت کی جو خصوصیات ہیں ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ آج کے دور کے اندر کیوں نہیں بناتے اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے ان کا مکمل تعارف کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے میں بہت مشکور ہوں لال مہدی صاحب کا جو کہ مذہبی سکولر ہے انہوں نے پروگرام کے اندر شرکت کیا بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سابدادہ پرویز اکبر ساکی صاحب آپ بھی مذہبی سکولر ہیں سابدادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ طاہر عباس الاسری صاحب آپ بھی مذہبی سکھول ہیں سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے میں سر سب سے پہلے اہل بیعت کے تعارف سے اگر ہم آغاز کرنا چاہیں اور لال مہدی صاحب سے میں عرض کروں کہ چونکہ یہ خاندان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے تعارف کے اندر پانچ جو بنیادی طور پر جو حضرت امام علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آتے ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت ہیں تو اس اہل بیعت کی جو شان ہے جو شان ہم شروع کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں ان سے اس کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی لاہور کے مسئولین کے شکر گزار ہوں کہ آج ماہ مبارک السیام کے انباہ برکت ایام میں مفتگو کی صادت نصیب ہوئی آپ کی دعوت کی وجہ سے بہت خوبصورت موضوع اور ایک بحر زخار ہے یہ موضوع اور اس کو چند منٹوں میں سمیٹنا اور اس کا آغاز کرنا اور بھی ایک مہم ترین ہے کیونکہ ماہ سیام کے ابتدائی ایام میں یہ گفتگو پہلے عشرے کے اندر ہو رہی ہے تو میں سب سے پہلے تو کائنات عالم کے تمام مسلمین اور مومنین کو ماہ مبارک السیام کی سعادتوں بری ان گھڑیوں کی مبارک بات دوں گا اور اس حالے سے صرف ایک جملہ کہوں گا کہ ماہ مبارک سیام وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رب زلجلال نے ہمارے لیے معرفت کے میدان کا ہر راستہ کھول لیا ہے وہ رب زلجلال کی عظمت کی معرفت ہو وہ قرآن کی معرفت ہو وہ وارثان قرآن کی معرفت ہو تو اہل بیت اتحار کا سب سے بڑا جو تعارف ہے وہ وارثان قرآن ہے وہ نبی ختم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نظام وحی کے امین ہے آپ نے کہا کہ مولا کائنات علی بن عبی طالب کی عظمت سے اس کا آغاز کروں تو آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یقیناً علی بن عبی طالب کے بارے میں میں اکثر کہا کرتا ہوں مجالس میں معافل میں کہ علی بن عبی طالب کا خود وجود اکدس تربیت مصطفیٰ کا اقبو بولتا ہوا اسبوط ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کمال یہ ہے علی بن عبی طالب کا کہ وہ تربیت مصطفیٰ کے کمال کے مظہر ہیں اور جیسے میں نے اپنی ابتدائی چند جملوں میں کہا کہ یہ وارثانے قرآن ہے تو علی بن عبی طالب کے بارے میں کیونکہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ بھی ہے عالمین کے رسول نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے اور علی عالمین کے رسول سے اپنے تعلق کو اس انداز میں بتا رہے ہیں اور یہ دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں دیکھو ہمارا جو تعلق ہے اگر ہمارا میار عظمت آپ نے دیکھنا ہے تو اس نظام وحید کتابے جو نظام عظمت ہے اس کو دیکھنا ہوگا اس لئے مولا قینات علی بن عبی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ عالمین کے رسول کو اس مادن وحی سے جو پیغام ملا جو علم ملا جو معرفت ملی وہ سارے علوم عالمین کے رسول نے میں علی کے سینے میں منتقل کر دیئے اور پھر یہ یہ بھی فرمایا کہ عالمین کے رسول نے مجھے ایک ہزار ابواب علم وضیعت فرمائے اور میں نے ہر باب سے کئی ہزار اور ابواب خود تریافت کی ہے تو علی بن عبی طالب کا جو سب سے بڑا کمال ہے کہ وہ تربیہ جو مصطفیٰ کا شہکار ہیں شہکار ہیں علم مصطفیٰ کے وارث ہیں بہادری مصنج مصطفیٰ کے وارث ہیں باب العلم ہیں اور آپ جو ہیں وہ جرت اور بہادری اور شجاعت کا عملی نمونہ تھے آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے میں سابدہ سابدہ پرویزک پر ساکری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا اور حضرت امام حسین عزی اللہ تعالی عنہ جو کہ اہل بیعت میں سے ایک انتہائی بنیادی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شخصیت ہیں جن کا تعریف یہ ہے کہ آپ جنت کے شہدادے ہیں حضرت امام اور حسین دونوں لیکن حضرت امام حسین سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین حسین کے اوپر جو ہے وہ آپ کو فتبو فرمائیں اور ان کا جو ایک بنیادی تعریف اہل بیعت کے تعریف کے اندر ہے تو اس کا پروشنگا لیئے گا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد آج سب سے پہلے تو میں سچ نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مہرمزان مبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر اس اہم موضوع پہ بابرکت موضوع پہ لبکشائی کرنے کا موقع دیا حضرت امام حسین علیہ السلام کہ نانا رحمت اللی العالمین خاتم النبیجین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے جس کے لیے اللہ تبارک وطالعہ نے یہ زمین و آسمان بنائے پہاڑ بنائے دریا بنائے سمندر بنائے تمام کائنات کو خلق کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آپ کے والد گرامی مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور میرے خیال میں دین اسلام کی کوئی ایسی جنگ نہیں کہ جس میں مولا مشکل کشاہ ہوں اور اس کو فتح نصیب نہ ہوئی ہو اور آپ کی والدہ ماجدہ جو رحمت اللی العالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت اللی العالمین ہے تو ان کے لیے بھی وہ رحمت ہے آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں اگر میں اس جگہ پہ موجود ہوں تو میرے پیرو مرشد آ جاتے ہیں تو میں عدبن کھڑا ہو جاؤں گا اور ان کو جگہ دے دوں گا اگر وہ تشریف فرما ہے تو ان کے پیرو مرشد آ جاتے ہیں تو وہ ان کے عدب اعترام میں وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے لیے جگہ دے دیں گے اگر وہ تشریف فرما ہے تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو جگہ دے دیں گے اگر بابا فرید رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے تو غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو جگہ دے دیں گے غوث پاک اگر تشریف فرما ہے تو مولا مشکل کشا شیر خدا علی ابن عبی طالب علیہ السلام آ جاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور مولا مشکل کشا کو جگہ دے دیں گے اور اگر مولا مشکل کشا تشریف فرما ہے تو رسول خدا آ جاتے ہیں تو مولا مشکل کشا اپنی جگہ سے اٹھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دے دیں گے اور اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد پر بیٹھے ہوئے ہیں تو سیدہ آبدہ تاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ تزارہ تشریف لاتے ہیں تو رسولِ خدا اپنی متصل سے کھڑے ہو جائیں گے اس کے بطلب ہے کہ جس کا اعترام کل کائنات کرے اسے رسولِ خدا کہتے ہیں جس کا اعترام کل کائنات کرے اسے رسولِ خدا کہتے ہیں اور جس کا اعترام رسولِ خدا کرے اسے سیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ ماجدہ ہے اور آپ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دس محرم کو اپنے اہل و ایال اپنے بچوں اپنے خاندان اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنے نانے کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا اور رہتی دنیا تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کر دیا بے شک بلند کر دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ طاہر عباس صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس جانا چاہوں گا علامہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اہلِ بیعت کا تعرف کن الفاظ سے کرواتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ یہاں سے آگاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سائچ ٹی وی کی انتظامیہ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے دابت سخن دیا اور ملو کیا اور میرے حصے میں جو سوال آیا بہت اچھا سوال آپ نے کیا بلا تمہید میں بلا واسطہ جاؤں گا سورہ احضاب قرآن حکیم کا تینتیسما سورہ اور اس کی تیتیس نمبر معروف آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیہ تطہیر میرا خیال ہے کہ مجھے تلاوت کرنے کے بھی ضرورت نہیں ہے لیکن میں سواب کی نیت سے کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اس آیہ مجیدہ کے زیل میں خلاقِ عالمیان نے محمد و آلِ محمد کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس میں اللہ نے مکمل جو خطاب فرمایا ہے اس کی نسبت اپنی طرف دی کلمہ حسر سے لفظ ان نماز سے کہ میرا اس کے سوا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ میں محمد و آلِ محمد سے ہر طرح کی نجست نجاست اور رجز کو دور کر کے ان کو اس طرح پاک کر دوں کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے اب اس میں فریقین علماء علماء تسنن ہوں چاہے علماء تشیع ہوں سب کا اس میں اجماع ہے اتفاق ہے یہ متفق علیہ ہے کہ یہ محمد و آلِ محمد کی شان میں آیہ مجیدہ کا نزول ہوا لیکن ارسلان صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ موضوع کی مناسبت سے یہاں پر میں کیونکہ آج کی ماری شنشست کا موضوع ہے مقامِ اہلِ بیعت تو موقع کی مناسبت سے یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اہلِ بیعت کا تعرف اہلِ بیعت کی زبانی ہی سنیں وہ کیا تو پھر میں آپ کو لے کر جاؤں گا اٹھائیس رجب شام اس رات کا وقت جب حاکمِ مدینہ ولید ابنِ اتبا جب امام حسین علیہ السلام کو بلواتا ہے بیعت کے لیے تو وہاں پر جو آپ نے کلام کیا وہاں پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ تاریخِ تبری کی جلد نمبر سات اور کامل ابنِ اسید کی جلد نمبر تین اور مقتلِ خوارجمی کے صفحہ نمبر ایک سو پچاسی پر مولا حسین علیہ السلام کے یہ جملے موجود ہیں وہاں پر آپ نے اہلِ بیعت علیہ السلام کا تعرف کروایا اب تعرف کون کروا رہے ہیں سید الشہدہ خامسِ آلِ عبا آپ نے تعرف کیا کروایا اور وقت کے حاکم کو اپنے شہر کے گورنر کو مخاطب کر اور کے امام حسین علیہ السلام نے اہلِ بیعت کا تعرف کروایا امام حسین علیہ السلام نے مخاطب قیئے یا ایوہ الامیر اِنَّ اَحْلُ بَيْتِ نَبُوَّتِ وَمَا دِنَ الرِّسَالَتِ اے امیر ہم نبوت کے گھار والے اور رسالت کی کان ہیں اب امام آپ امام کے جملے کی زراد تشریح کریں مولا فرماتے ہیں اِنَّ اَحْلُ بَيْتِ نَبُوَّتِ ہم نبوت کے گھار والے ہیں مٹی پتھر گارہ کے گھار والے نہیں ہیں وہ مادن الرِّسَالَتِ اور ہم رسالت کی کان ہیں وہ مختلف الملائکتی بلکو ٹھیک اور فرشتوں کا آنا جانا ہمارے ہی گھر میں ہے اور اگلے جملے میں چوتھے جملے وہ مخبت رحمت ہی اور اللہ کی رحمت ہمارے ہی گھر پر ہے یہاں پر مولا کا رحمت سے مراد ہے علمِ نبوت علمِ نبوت بلکو ٹھیک ہے رسالت آخری جملہ بنا فتح اللہ بنا یختم اللہ نے دینِ اسلام کی ابتدا بھی ہم سے کی اور دینِ اسلام کے انتہا بھی ہم سے کرے گا اسلام بھائی تلخیص مولا کی ان پانچ جملوں کی امام حسین علیہ السلام کے ان پانچ جملوں کی تلخیص اور نتیجہ یہ ہے امام نے اہلِ بیعت میں شمار جو ہستیاں ہیں ان کے اوصافِ حمیدہ کو بیان فرمایا ہے اپنے اس کلام میں کہ جن میں یہ پانچ صفات ہوں گی وہ آلِ محمد اور اہلِ بیعت کے مزداق ہو سکتے ہیں بلکو ٹھیک ہے مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جب میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر لال مہدی صاحب سے جانیں گے کہ جس طرح سے ایک آیت علامہ طاہر عباس الاسری نے پیش کی اسی طرح سے قرآن پاک کی سورہ حہود کے اندر بھی اور سورہ قصص کے اندر بھی اہلِ بیعت کی تعریف جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے اس کے اوپر ہم روشن ڈالیں گے ایک بریک لیتا ہے میں ساتھ رہی جاؤں اللہ علیہ رحمہ 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 جی ویلکم بیک ناظرین ہم آج کے پروگرام کے اندر بات کر رہے ہیں اہلِ بیعت کے تعریف کے اوپر اور فوج جو کہ حدایت کا منبع ہے میں لالمیدی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور جس طرح سے اہلِ بیعت کا تعریف جو ہے وہ قرآنِ کریم کے اندر بھی آیا ہے واضح طور کے اوپر اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان کی فضیلت اور برتری جو ہے وہ بیان فرمائی ہے میرے سامنے ایک ہے کہ اگر روح زمین پر علی فاطمہ حسن اور حسین سے زیادہ عظیم اور بہتر افراد ہوتے تو خداوند متعال مجھے حکم دیتا کہ ان کی مدد سے مباہلہ کرو یہ سب سے افضل ہیں تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ افضل ہیں میں چاہوں گا کہ ان کی افضلیت کے اوپر ان کی برتری کے اوپر آپ روشنگاہ ہیں جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا میں نے جیسے کہ پہلے گفتگو کے حصے میں کہا تھا کہ یہ وارشان قرآن ہے یہ علم وحی جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو علاوہ وسلم قدوس کے مقصد وحی سے ملا اس علم کے وارش ہیں قرآن مجید میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے جو عقامات ہیں اس پہ عمل پیراہ آل محمد نظر آتی ہے اور آل محمد کی عمل پیرائی کا حسنی اتنا ہے کہ آل محمد کے عمل سے منتبق ہو رہی ہیں آیات قرآنی مثلا یہ اگر راہِ خدا میں کوئی مال دے رہے ہیں تو قرآن کی آیات ان کی اس اس عمل کی مدہت کر رہی ہیں مباحلہ پہ یہ حق کے تحفظ کے لیے نکلتے ہیں تو قرآن مجید کائنات عالم کے انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو کہ اگر کائنات عالم میں سچائی کے پیکر دیکھنا چاہتے ہو صداقت کو اپنے مجسم صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو یہ وہ عضوات مقدسہ ہیں جو اسلام کے دفاع کے لیے میدانی مباحلہ میں اتر رہی ہیں اور جو اپنے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات عالم میں بعد از محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عضوات مقدسہ ہیں کہ جو کائنات عالم کے تمام انسانوں سے بہتر ہیں تمام سے عالی ہیں تمام سے فضیلت کیا رہی ہے فضیلت ان کو صرف اس لیے دین دی گئی کہ ان کی نصبت ہے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نصبتی عظمت یقیناً ہے نبی خاتم کا رشتداری کا ان کو لیکن نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم ان کو دیا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فراست ان ہستیوں کو منتقل کی وہ علم قرآن کی صورت میں ہو وہ علم بہی کی صورت میں ہو دین اسلام کے دفاع کی صورت میں ہو ان تمام معارات پہ آنے محمد اس انداز میں پورے اترے کہ عالمین کے عالمین کے رسول کے اس قول مبارک کی تطبیق نظر آتی ہے کہ کائنات عالم میں اگر کوئی اس سے بڑھ کر عمل میں افضل ہوتے علم میں افضل ہوتے قرآن کے علوم کو سمجھنے میں کوئی افضل ہوتے تو عالمین کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تو یقین انہوں کی محبت کو واجب قرار دیا جاتا اور سب سے بڑی جو دلیل ہے آل محمد آل محمد کی عظمت کی ان کی محبت کو کار رسالت کا عجر قرار دیا جاتا ہے سبحان اللہ اس میں میں آگے بڑھ کر میں تفسیر رازی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی قرابت والے وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر باجب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی فاطمہ اور اس کے دونوں بیٹے حسن اور حسین یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جن کی محبت ہم پر باجب ہے وہ علی فاطمہ اس کے دونوں بیٹے حسن اور حسین میں تو یہاں پہ یہ آپ آرز کروں گا ایک ایک شخصیت کا تعرف جو ان کے حیات موارک میں موجود تھے جی جیسے کہ ابھی ساتھ کے ساتھ فرما رہے تھے جناب فاطمہ تزارہ دروازہ جناب بطول پہ کھڑے ہو کے بیٹی سے اجازت طلب کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ عظمت سیدہ کیا ہے پھر جناب سیدہ کا کھڑے ہو کے استقوال کرنا اور جب پوچھنے والے نے بتایا کہ یہ ہر باپ کے لئے اپنے بیٹی کا استقوال اس طرح کرنے کا یہ سنت میں حکم نہیں دے رہا یہ فاطمہ کا مقام ایسا ہے یہ فاطمہ کی عظمت اس مقام پہ اسی طرح تمام آئیمہ معصومین تمام اہل بہت احتار کی شخصیات کا اور حتی کہ خطبہ حجت الودا نے تقسیز کے ساتھ تمام اپنے جانشینوں کا نام لے کر دنیا والے کو بتا دیا کہ میں یہ اب اب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میں ترطیب کے ساتھ تم میں بتا رہا ہوں کہ عظمت میں یہ خانداد کیسے میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور حسنین کریمین سے جو محبت ہے اس میں جو امت کے لئے پیغام ہے ساکھی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشن ڈالیے گا میں عرض کروں کہ حضرت بیعت بن حضرت رضی اللہ عنہ رات کو کسی مسئلے کی حال کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حضر ہوئے تو آپ ان کی خدمت میں حضر ہوئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیان کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس مسئلے کا حل بتایا تو آپ سے رہان آگیا آپ جتنی دیر وہاں پہ بیٹھے رہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس چادر کے نیچے حرکت ہو رہی ہے تو آپ جب جانے لگے تو آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہ یا رسول اللہ کہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چادر کے نیچے حرکت ہو رہی ہے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنی چادر کو ہٹا دیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیٹ پہ حضرت امام حسن علیہ سلام ہے اور ایک سیٹ پہ حضرت امام حسین علیہ سلام ہے محبت کرے گا وہ مجھ محمد سے محبت کرے گا اور جو مجھ محمد سے محبت کرے گا وہ اللہ تبارک وطالہ سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغز رکھے گا وہ مجھ محمد سے بغز رکھے گا اور اس کا دیمی ٹھکانہ جہنم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام سفر کافی ہو گیا تو حضرت امام حسن علیہ سلام کو پیاس لگی اور حضرت امام حسین علیہ سلام کو تو آپ کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا تو آپ نے اپنے رفقہ جو صحابہ اکرام ساتھ تھے ان سے پوچھا کہ کسی کے پاس پانی ہے تو سب سے پوچھا گیا تو کسی کے پاس پانی موجود نہیں تھا تو آپ بے قرار ہو گئے ان کی پیاس دیکھ آپ نے پھر حضرت امام حسن علیہ سلام کو بلایا اور اپنی زبان چسوائی جہاں تک کہ وہ سہراب نہیں ہو گئے سبحان اللہ اس کے بعد پھر حضرت امام حسین علیہ سلام کی باری آئی تو آپ نے ان کو بھی اپنی زبان مبارک چسوائی اور جب تک وہ سراب نہیں ہو گئے اس وقت تا یہ محبت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام کی حسین کریم میں آگے بڑھنا چاہوں گا تاہر باس صلی اللہ حسین پاس جانا چاہوں اسی محبت کے پیلو کو آگے بڑھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت کرے اور کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے حسین سے محبت کا پیمانہ کیا ہے ماشاءاللہ اسلام بھائی یہ معروف حدیث حسین من من الحسین اس کی اس کے ہم پس منظر میں جائیں تو اختصار کے ساتھ ایک دو جملہ میں ارز کروں گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ نے امام حسین کی کم سنی کے عالم میں یہ کم سنی کے عالم میں یہ جو قابل غور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ سلام اس وقت کم سنی کے عالم میں تھے جب لسان بحی سے یہ جملے ادا ہوئے ابن علی کی شان میں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں لیکن جب وقت گزرا جب آشور بھرپا ہوا جب کربلا بھرپا ہوئی تو اس حدیث شریف کی جو عملی تفسیر ہے یہ ہمیں آشور کو نظر آئے اس وقت تک جب مدینہ میں لسان رسالت سے یہ جملے ادا ہوئے اس وقت حسین نانہ سے تھے لیکن عصر آشور کو پھر رسول حسین سے ہو گئے یہ ہے اس حدیث کی عمل تفسیر یہ ہمارے برادر عزیز لال مادی خان صاحب نے دو تین مرتبہ وارثان قرآن کے حوالے سے بات کی یہ سورہ فاطر کی آیہ مجیدہ ہے جس میں خلا کے عالم نے رشاق فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم او رسن الكتاب اللذینا استفائنا من عبادنا پھر اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا ہے جو ہمارے چنے ہوئے ہیں تو اب اگر کوئی پلٹ کر سوال پوچھے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس واقعہ کے اور اس حدیث کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت زید ابن ارکم رضی اللہ عنہ ہو جب سر حسین کوفہ کے بازار میں پھرایا جا رہا تھا تو وہاں پر حضرت زید ابن ارکم راوی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی بالائی منزل پر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا جب میری بالکونی کے قریب سے سر حسین گزرا تو میں نے دیکھا سر حسین سے لب ہل رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے جب میں نے کان لگایا تو میں نے سنا کہ سر حسین سورہ قحف کی ابتدائی آیت کی تلاوت فرما رہا ہے آواز آ رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نے کیا گمان کر لیا ہے کہ اصحاب کاف کا قصہ بڑا عجیب ہے صحابی رسول پر میری جان قربان حضرت زید ابن ارکم رضی اللہ انہور ان کا آنسو جاری ہو گئے آپ فرماتے ہیں نواز رسول ہم نے تسلیم کر لیا کہ آپ کا موجزہ صحاب کاف سے زیادہ افضل ہے کہ آپ کا جسد اطہر تو کربلا کے تبت سہرام ہے اور سر کوفہ کے شام میں ہے بازار میں ہے اور آپ تلاوت کر رہے ہیں یہی ہیں وہ عوارسان قرآن جو محتاج نہیں ہیں جسم اور روح کے اگر ان کی جسم اور روح میں جدائی کر بھی دی جائے تو قرآن ان سے جدائی نہیں ہوتا ایک بریک لیتے ہیں جی بریک سے واپس آتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اہلِ بیعت کے تعریف کے اوپر اور آج لال مہدی صاحب اہلِ بیعت کا واسطہ دیکھ کر دعا کرنا ان کے وسیلے سے اللہ رب لعزت کے حضور دعا کرنا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اہلِ بیعت کے واسطے سے خدا عذاب نازل نہیں کرتا یہ اللہ کی محبت ہے جو کہ اہلِ بیعت سے ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ زہب کی حدیث ہے اس میں جو نام نام اتنے آئے ہیں اہلِ بیعت افتحار کے یہ اگر کسی دیوانے کو دم کر دیے جائیں تو دیوانہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ تو ایک اثر ہے ان عزوات مقدسہ کے نام لینے کا اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر ہستی ایسی ہے کہ ان کے نام آپ واستہ دے دعا کی جا سکتی ہے دعا قبول ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے میرے پاس وقت کم ہے میں چاہوں گا کہ سابزادہ پرویز اکبر ساکی صاحب آپ بھی اس کے اوپر روشن ڈالیں کہ آج کے اس دور کے اندر ہم حضور نبی اکرین سے محبت کریں ان کے اہل بیس سے محبت کریں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت کریں تو محبت کا عملی درست تو یہی ہے کہ ہم ان کی سیرت کے اوپر عمل کریں آج کے دور کے اندر سیرت رسول سے دوری ہے وہ کس طرح سے ختم کی جا سکتی ہے اس کو پروش نہ لے گا اسلام وعباد یہ کہ ہمیں جتنے بھی انبیاء اکرام صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام ان سب سے محبت ہونی چاہیے لیکن اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں محبت نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے مودت کا حکم دیا ہے محبت ہوتی ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے یہ فطری عمل ہے والدین سے محبت ہے بہن بھائیوں سے محبت ہے یہ فطری عمل ہے کسی سے نہیں ہوتی نہیں ہے اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن مودت وہ لفظ ہے جس میں آپ کو نہیں ہے لیکن آپ نے پھر بھی کرنی ہے تو وہ یہ اہل بہت علیہ السلام کے بارے میں مودت کو حکم ہے تو رسول خدا کی پوری زندگی دیکھ لیں ان کی حسنین کریمین کے ساتھ محبت دیکھ لیں تو ایک دفعہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ سلام بیمار ہو گئے تو ان کی سیعجابی کے لیے مولا کائنات اور پاک بیبی سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ نے منت مانی کہ ہم تین دن روزہ رکھیں گے تین دن روزہ رکھا جب پہلے دن روزہ رکھا روزی کی تیاری اور سمان لگ گیا سامنے افطاری کے لیے تو دروازے پہ آواز آتی ہے کہ میں ایک مسکین ہوں یہ آل محمد کا گھر ہے مجھے کھانا دیا جائے تو آپ وہ سارا کھانا اس مسکین کو دے دیتے ہیں اور آپ بکھے رہ جاتے ہیں پھر دوسرے دن ہوتی ہے پھر جب دوسرے دن افطاری کا ٹیم ہوتا ہے وہ کھانا سامنے ٹیبل پہ آتا ہے افطاری کا ٹیم کو دے دیتے ہیں تو پھر بکھے رہ جاتے ہیں جب تیسرے دن روزہ ہوتا ہے افطاری کا ٹیم ہوتا ہے پھر کھانا لگتا ہے پھر آواز آتی ہے کہ اے آل محمد کا گھر ہے اور میں ایک قیدی ہوں یہاں پہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے میں بکھا ہوں اس لیے مجھے کھانا انہائد کریں تو آپ وہ سارا کھانا پھر اس قیدی کو دے دیتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جب لاتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ جو تین دفعہ بیس ایک دفعہ مسکین ایک دفعہ یتین اور ایک دفعہ قیدی بن کر آتا ہے وہ حضرت جبریل امین ہوتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں میں علامہ داخل اللہ سری صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آخر کے اندر آپ پیغام کی صورت کے اندر کچھ ارشاد فرمائیں کہ آج کتنی ضرورت ہے کہ اہل بیعت جو ہے وہ ایک وحدت کا پیغام بھی ہے ان سے محبت اور آج کے اس دور کے اندر ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر حضور نبی کریم اور اہل بیعت کی جو محبت ہے وہ راست خود ہے ماشاءاللہ سعادت ہے میرے لئے اسلام بھائی ناظرین کی خدمت میں یہ ارز کروں گا جہاں تک میری آواز لکھا تھا اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام وہ ہمارے پاس کیونکہ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ سارا نوش اس پورے جو کربلا کا منشور تھا اس میں امام حسین علیہ السلام نے کلمہ قسمت سے ایک جملہ لکھا تھا آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ میں خود اس منشور میں لکھا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ نہیں میں تو فقط اس لیے نکلا ہوں کہ آپ نے نانا محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کر سبحان اللہ آپ تینوں میں مانو کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے پروگرم دیکھا حضرت امام حسین حضرت امام حسن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ وہ تمام احواب شخصیات ہیں جو کہ اہل بیت کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت راسح کر دے اور جس طرح سے انہوں نے دین اسلام کے لئے اپنی قربانیاں پیش کی ہم اس کا ایک قطرہ ہی پیش کر سکیں اللہ رب العزت ہم سے وہ کام لے جو دین کی سربلندی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ 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 کے دین کا گھر گھر کندر عام ہونے کے لئے جو ہے وہ کردار آج اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دے میں اس دعا کیا سکندری کیا ہے در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے فیدہ نہ ہو جو نبی پر وہ امت کیا ہے کیا ہے فیدہ نہ ہو جو نبی پر وہ امت کیا ہے ہے جو گیت گائے نہ اُٹھ کے وہ آدمی کیا ہے ہے جو گیت گائے نہ اُن کے وہ آدمی کیا ہے نبی کی شاہ نبی کی نبی کی نہ ماننے والوں مجھے بست نہ بتا دو کہ کافری کیا ہے مجھے بست نہ بتا دو کہ کافری کیا ہے جنون اشک مجھے لے چہے نبی کے روزے پر جنون اشک مجھے لے چہے نبی کے روزے پر بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے یہ سروری ہے بھلا کیا کیا سکندری کیا ہے درے نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے اللہ اللہ رحمہ 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 اللہ اللہ رحمہ